پروردگار کے بندے جب کسی مشکل میں گھر جاتے ہیں تو وہ کس کو پکاریں گے اگر خدا کو نہ پکاریں پروردگار نے اپنے بندوں کی مشکل کو شائع کے لیے وسیلے کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور انہی وسیلوں میں جو سب سے بہترین وسیلے ہیں وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہیں اور انہی میں سے ایک فرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں جب مشکل میں گھر جاؤ تو پروردگار کو پکارو پروردگار سے لو لگاؤ محمد و آل محمد پر درود بھیجو توسل کرو خدا آپ کی عبادات کو قبول کرے گا مشکلات کو حل فرمائے گا پوچھا گیا کوئی شخص بہت مشکلوں میں ہو اس کا دل تنگ ہو رہا ہو دنیا کے مشکلات اور حالات کو دیکھتے ہوئے تو وہ کیا کرے امام نے فرمایا کوئی ایسا شخص جسے اولاد کا مسئلہ ہو مرز کا مسئلہ ہو یا کرزوں نے گھر رکھا ہو یا کوئی اور ناچاکیاں ہو جو گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں مال کے مسائل ہو کوئی بھی اور معاشرتی مسائل ہو اس کے لیے دو رکھت نماز پڑھے دو رکھت نماز برائے حل مشکلات قربت اللہ وہ پڑھے پہلی رکھت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص قلوہ واللہ ہو احد اس کی تلاوت کرے اور اس کے بعد سورہ فتح جس کے آغاز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کرے اور وہاں تک آئے کہ جہاں تک پروردگار کی یہی سورہ چلتی ہے جہاں تک یہ سورہ دی ہے وہاں تک پڑھے اور اس کے بعد رکو کرے سجدہ کرے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے پہلے الحمد پڑھے اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے اور سورہ توحید کی تلاوت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شرہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کرے اور اس کے بعد دعا کنوت میں دعا مانگے محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور اس کے بعد رکو اور سجدہ کرے تشہد اور سلام کرے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر پہلے گیارہ مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کہے اس کے بعد اپنی دعا مانگے جس حاجت کے لیے اس نے یہ عمل کیا اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک محمد و آل محمد علیہ مسلم پر بھیجے تو پروردگار کا حکم امام کا توصل اہلِ بیعت کے وسیلے یہ ساری مشکلوں کے حل کے لئے کافی ہوں گے